بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اور ملکم بیک تو مائی چینل آج میں آپ کے ساتھ بہت ہی مزیدار قسم کے رسکولوں کی رسپی شیئر کر رہی ہوں جن کو بنانا بہت ہی احسان ہے بہت ہی جلدی بن جاتے ہیں تو کسی بھی ایونٹ یا کسی بھی پارٹیز غرہ پہ آپ گھر میں آرام سے رسکولے بنا سکتے ہیں تو چلیں رسکولے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم ایک برطن لیں گے فلیم کون کریں گے اور اب میں یہاں پور فل فیٹ ملک ایٹ کروں گی ٹو کپس کوشش کریں کہ فل کریم والا ملک ہی اس کریں اسے ہمارا رسلٹ سب سے اچھا آئے گا تو اب ہم دودھ کو اچھی طرح سے بوائل کریں گے ہم ساتھ ساتھ چمچ کو ہلاتے رہیں گے اور اسے بوائل کریں گے اچھی طرح سے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم پھٹا ہوا دودھ اسمال کر سکتے ہیں رسکولے بنانے کے لیے میرا نہیں خیال کہ ہم پھٹے بے دودھ سے رسولے بنا سکتے ہیں کیونکہ ہم اسے انٹینشلی پھار رہے ہیں تو اس کا رزلٹ زیادہ اچھا آئے گا یہ دیکھیں دودھ ہمارا اچھی طرح سے بوائل ہو گیا اب ہم 2 ٹیبل سپون وارٹ کے اندر 2 ٹیبل سپون لیمن جوس ایٹ کریں گے اس کو مکس کریں گے اور اب ہم بوائلنگ دودھ کے اندر اس کو ایٹ کر دیں گے مکس کریں گے فلیم کو آف کر دیں گے یہ دیکھیں اس کا پانی سپریٹ ہو گیا اور پانیر سپریٹ ہو گیا اب ہم اسے سٹوینڈ کریں گے اب ہم نے ایک گہرا سا بول دی ہے اور اس کے اوپر سٹوینڈ رکھ کے کچن ٹاول رکھا ہے کچن کا جو بھی رومال ہے آپ وہ لے لیں اور اب ہم اس کو سٹوینڈ کر لیں گے اب میں اس کے اوپر یہ دو بھاری ریمیکنز رکھ رہی ہوں تاکہ اس کا جو پانی ہے وہ اچھی طرح سے نکل جائے آپ چاہیں تو آپ کوئی اور بھی ویٹ رکھ سکتے ہیں اب میں اس کو ایک گھنٹے کے لیے ایسے ہی چھوڑ دوں گی گھنٹہ ہو گیا ہے اب ہم اس کے اوپر سے ویٹ پھاتے ہیں اور اس کو ہم کسی پلیٹ میں نکالتے ہیں یہ دیکھیں ایک گھنٹہ ہو گیا ہے اور ہمارا پنیر بلکل تیار ہے اس کا پانی نکڑ گیا ہے یہ دیکھیں کتنا زبردست پنیر بن ہے اب ہم اس کو ایک پلیٹ میں نکال لیتے ہیں اب ہم نے اپنی ہتیلی سے اسے مسلنا ہے پنیر کو کہ یہ اکٹھا ہو جائے یہ دیکھیں کس طرح سے یہ الگ الگ سا ہوا ہو ہے ہم نے اس کو اکٹھا کرنا ہے تقریباً تین سے چار منٹ لگیں گے اور ہمارا پنیر بلکل اکٹھا ہو جائے گا دیکھیں کس طرح سے یہ ٹرے کو چھوڑنے لگ گیا ہے یہ آلماسٹ دن ہے کیونکہ دیکھیں اکٹھا ہونا سٹارٹ ہو گیا صرف ایک سے دو منٹ ہم اس کو اور مسلیں گے اگر آپ کو لگے کہ یہ تیار ہے تو آپ اس کی چھوٹی سی بولڈنا کی ٹیسٹ کر سکتے ہیں اگر فریک فری بولڈ بنی تو اس کا مطلب ہے کہ بلکل ریڈی ہے اگر نہیں تو پھر ایک سے دو منٹ اس کو آپ تھوڑا سور مسل لیں یہ دیکھیں کہ کس طرح سے کٹھا ہو گیا اب ٹیسٹ کرنے کے لیے ہم تھوڑا سا لیں گے یہ دیکھیں ابھی بیچ میں کریک ہے اسے ہم ایک سے دو منٹ کے لیے دوبارہ مسل لیتے ہیں چنے اب ہم اس کی بولڈ بناتے ہیں یہ دیکھیں پرفیکٹ ہلکے ہلکے ہاتھوں سے ہم نے اس کو اس طرح سے پریس کرتے ہوئے اور راؤنڈ شیئر میں کھوماتے ہوئے بولڈ بنانی ہے بولڈ میں چھوٹے سائز کے بناوں گی یہ دیکھیں کتنی زبردست کراک فری بولڈ بنی ہے اگر آپ نے میرے غلاب جامن کی ریسپی نہیں دیکھی تو میں اس کا لنک ڈسکرپشن باکس میں اٹیچ کرتوں گی غلاب جامن بنانا بھی بہت آسان ہے تو میں اس کا لنک اٹیچ کرتوں گی اگر آپ انٹرسٹڈ ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں ہماری دس بالز دیار ہوگی ہیں بہت ہی زبردست بنی ہے بلکل کریک فری بالز دیار ہیں تو چلیں اب ہم سیرپ بنا لیتے ہیں اس کا نیکس ٹیپ کرتے ہیں سیرپ بنانے کے لیے میں یہاں پر چار کپ پانی کے لوں گی اور اب میں اس کے اندر ایک کپ بھرکے گرنولیٹر شکر کا ایٹ کروں گی آپ چاہے تو آپ ڈیٹ کپ بھی ایٹ کر سکتے ہیں پر میرے لیے ایک کپ ایناف ہے اور اب ہم فلیم کو آن کریں گے اور میڈیم فلیم پر شکر کو اچھی طرح سے ڈیزولف کریں گے ساتھ ہی میں اس کے اندر یہ چار سبز الائچی ڈال رہی ہوں آپ چاہے تو آپ ان کا موہ کھول کے بھی ڈال سکتے ہیں یہ دیکھیں چینی اچھی طرح سے ڈیزولف ہو گئی ہے اب ہم پانچ منٹ کے لیے اسے ہائی فلیم پر اچھی طرح سے بوائل کریں گے یہ دیکھیں پانچ منٹ ہو گیا ہے پانی بہت اچھی طرح سے بوائل ہو گیا ہے اور اب ہم نے اس بوائلنگ پوٹر کے اندر ہی ہمارے رس کلے ایٹ کرنے ہیں یہ دیکھیں ان بالز کو بوائلنگ پوٹر کے اندر ہی ہم نے ایٹ کرنا ہے تقریباً آٹھ سے دس منٹ لگیں گے ان کو ڈن ہونے میں رس کولے بناتے وقت آپ ہمیشہ کوئی بڑا برسن استعمال کریں اب ہم اسے آٹھ سے دس منٹ کے لیے کور کر دیں گے اور فلیم ہم ہائی رکھیں گے یہ دیکھیں کتنے زبردست ہمارے رس کولے تیار ہو رہے ہیں کس طرح سے فلوٹ کر رہے ہیں تقریباً سات سے آٹھ منٹ ہو گئے ہیں یہ دیکھیں رس کولے ٹرپل ہو گئے ہیں سائز میں اب ہم ایک رس کولے لیتے ہیں اور دیکھنے کے لیے کہ یہ ڈن ہوا ہے کے نہیں ہم ایک گلاس پانی کا لیں گے اور اس رس کولے کو اس کے اندر ایٹ کر دیں گے اگر یہ نیچے بیٹھ جائے یہ دیکھیں یہ نیچے بیٹھ کیا ہے اس کا مطلب ہے ہمارے رس کولے ڈن ہو گئے ہیں اگر یہ اوپر فلوٹ کرے گا تو اس کا مطلب ہے ہم اسے دو سے تین منٹ اور دیں گے تو چلیں جی ہم اس کو دوبارہ شامل کر دیتے ہیں سیرپ کے اندر اور فلیم کو کر دیتے ہیں اور آپ چاہیں تو آپ انہیں تھنڈا بھی سرف کر سکتے ہیں گرم بھی سرف کر سکتے ہیں پر مجھے تھنڈے زیادہ پسند ہیں تو چلیں اب ہم انہیں سرفنگ بول میں نکال لیتے ہیں ہم اسے دیکوریٹ کریں گے زافران کے ساتھ یعنی کیسر کے ساتھ بہت ہی مزے دار ہمارے رس کولے تیار ہیں بہت ہی جلدی بن جاتے ہیں گھر میں پارٹیز میں آپ انہیں جڈ پٹ سے بنا سکتے ہیں ان کو آپ فریج میں رکھیں تھنڈا تھنڈا سرف کریں بہت ہی مزے کے لگیں گے تو اس ٹیسپی کو سرور ٹرائے کریں اور مجھ سے فیڈبیک بھی کمنٹ سیکچن میں شیئر کریں ایک رسگولہ لیتے ہیں اور اسے ہم پلیٹ میں نکالتے ہیں تھوڑا سا ہم سیرپ اٹ کریں گے یہ دیکھیں کتنا سوفٹ بنا ہے اور کھانے میں بھی بہت مزے گھے تو ضرور اپنائیں ان مسئلہ دار اسکولوں کو اور مجھ سے فیڈبیک کلاس میں شیئر کیجئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا Thank you so much for watching اللہ حافظ